موسیقی ترخانہ چاہے گا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ دوان کو بند کر دیں گے یہ ہاتھ بولیں گے یہ پیر بولیں گے آنچیں گواہی دیں گے ایک ایک آدھا جب چوارے گواہی دیں گا وہ کہے گا وہ کہے گا اپنے آزا وہ چوارے سے تم بھی میرے خلاف دواہی پیش دیں تم کیسے میرے خلاف تم نے کیا دواہی پیش کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے وہ رب قوت والا وہ رب طاقت والا وہ قادل ہے اسے چاہے بولنے کی طاقت دے وہ رب حضرت عیسیٰ ایک دن کے بچے تو بولنے کی قوت و طاقت دینے والا جب قوم انسام لگاتی ہے حضرت مریم پر انسام لگاتی ہے بے دوز حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر قوم انسام لگاتی ہے کہا کہ مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا یہ بچہ کس نے دیا بے دوز حضرت مریم نے کہاں تھا اے بروردگاہ لیالم جب میں قوم کے سامنے جاؤں گی قوم انسام دے گی قوم مجھ پر درمت لگائے گی قوم مجھے گالیاں دے گی کہاں کہ یہ کہہ دینا کہاں کہ یہ کہہ دینا میں نے آج روزہ رکھا ہے بجھے کسی سے بات نہیں کرنا ہے اب قوم یہ کہتی ہے وہ کہہ قوم کہتی ہے اے حارم کی بہن تیرا دادی حالی نامی حالی تھا تمام مستدار پورا خاندان پاکیزاں باقبار تُو نے آگے پڑا کام کیا اپنا حضرت مریم نے دیکھا قوم جب بگڑنے لگی تھا اشارت علیہ کہاں کہ میری گواہی میرا پیتھا بتائے گا یہی بچہ جو میرے گوہ سے پیدا ہوا ہے یہی میری گواہی پیش کرے گا میری پاکیز کی پیش کرے گا میری تحارت کی دور ہی دے گا میں نے دوستا قرآن کہتا ہے بچہ بول پڑتا ہے اَلَا اِنِّي عَبُدُ اللَّهُ آتَانِيَ الْقِتَابُ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اے لوگوں میری ماں پر الزام مت لگاؤ میری ماں پر تحمد مت لگاؤ کہاں کہ لوگوں میری ماں پاکیزا ہے پاک پاس ہے میں اللہ کا بندہ ہو اللہ نے مجھے دمی بنایا ہے بس بچے کو بولنے کی طاقت دینے والا خدا حضرت جھرائچ کے گواہ ایک معصوم بچے کو بولنے کی قوت و طاقت دینے والا خدا میں دو سدر کو حضرت یوسف کے گواہ ایک معصوم بچے کو بولنے کی قوت دینے والا خدا اتنی بڑی قوت کا مالک اتنی بڑی طاقت کا مالک مجھ سے چاہے بولنے کی طاقت دینے میں دو سدر کو نز کر رہا تھا اگر اللہ کا در ہے اللہ کا خوف ہے تشیئت الہی ہے قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَبِئَئِ اَعْلَاءِ غَبِّكُمَا تُقَذِّبَان قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کلونے سے دھرتا ہے خوفِ خدا ہے تشیئت الہی ہے اللہ قدر ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کو دو نعمت دو باق تو جنت اللہ عطا کرے گے اللہ دوسرے کا ارشاد کرماتے ہیں وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَغَدْ نَفْسَانِ الْغَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کلونے سے دھرتا ہے جو اللہ کو نفسانی قائشات سے بچتا ہے اللہ کہتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے وَعَمَّا مَنْ تَغَابَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ کہتے ہیں جناح فرمان ہے شرکش ہے مردوس حضور کو فاسق و فاجر ہے اللہ کہتے ہیں دنیا کو ترجیح دیتا ہے دنیا بھی زندگی کو سب تک سمجھتا ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے قرآن کہتا ہے بُلُّ نَفْشٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُبَفَّهُنَ عُجُوبَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ کہتے ہیں جوہ تمزہ چکھنا ہے ہر ایک جوہ تمزہ چکھے گا جو کچھ کیا ہوگا اللہ پورا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو کمل بدلہ اس کو دیں گے اور خرمایا جو جہنم سے بچا دیا گیا وہی کامیاب ہے قرآن کہتا ہے اے لوگوں جہنم کے دعانے پر تھے جہنم کے دعانے پڑے ہوئے تھے ہم نے تم کو بچایا ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے دنیا کمانا عیب نہیں دنیا میں رہنا عیب نہیں دنیا کمائے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کماتے ہیں نوکری کرتے ہیں تیارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اللہ اعاد سے قافل نہیں ہوتے پھر دیس حضور کو نمازیں آجا کرتے ہیں نساب کے مالک ہیں سکاں دیتے ہیں اللہ کی یاد سے قافل نہیں لیتے اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے حبیب سرورے کونیند حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَعَعْرِضْ اَمَّذْ اَمَّذْ اَنْتَبَ اللَّا اَذْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا ہے پیغمبر اس سے اپنا روح ہدا لیجئے جو دنیا چاہتا ہے دنیا کے پیچھے بڑا ہے ہمارے ذکر سے غافل ہے ہماری یاد سے غافل ہے ہماری یاد سے دور ہو چکا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الْأَخْمَانِ مُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی یاد سے تغافل کرتا ہے غفلتی پرتتا ہے میں دوست حضور کو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے قرآن کہتا ہے استعبدالیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرِ اللَّهُ شیطان اس پر قابو پا جاتا ہے اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے اللہ کی یاد سے اسے دور کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَائِكَهُمْ الفَاسِقُونَ قرآن کہتا ہے اے لوگوں ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ قبولا دیا ہے جنہوں نے اللہ قبولا کرنا بلار رکھا ہے بے دوستو وہ فاسق و فاجی نور ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے نماز سے دور ہے دلاغت سے دور ہے ذکر سے دور ہے اللہ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں قرآن کہتا ہے وَأَعْلِدْ أَمَّنَ وَأَفَمَنْ أَعْرَدْاً لِكِرِ وَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَا اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہے تن کر دے گا کمائے گا لاکھوں خربوں عربوں کمائے گا اس کے برکتیں چھیلی جائیں گی اللہ کی طرف سے رحمتیں اٹھا لی جائیں گی بے سوزر کو اس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا کمانا اس کا تجارت کرنا اس کا کاربار کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا اللہ کہتے ہیں روزی تن کر دی جائے گی اور فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُحْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت میں اللہ اٹھائیں گے اندھا نابینا آنکھیں چاپٹ ہوں گی وہ کھڑا ہوگا دیکھ نہیں پائے گا آنکھ میں روشنی ہوگی آنکھ کو ہاتھ لگائے گا پریشان ہوگا حیران شستر ہوگا وہ کیا کہے گا فَالَقَبِّلِ مَحَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدُّ تُو بَسِی کہے گا اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا میری آنکھیں تھی آج مجھے نابینا اندھا کیوں بنا دیا اندھا کہیں گے یہ بندہ جب تمہیں مجھے بھول گیا قَدَالِ قَلْ يَوْمَ دُنْسَا تو میں بھی آج تجھے بھولا قرآن کہتا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُقِمُ وَشْقُرُونِ وَنَا تَكْفُرُونِ قرآن کہتا ہے اللہ پہ ارسان ہے اللہ کہتے نہیں مجھے یاد کرو گے اللہ پہ ارسان ہے جب تمہیں خود ہے بری نابینا قرآن نہ دے ناشو بھی نابینا اللہ ناشو بھی کرو گے اللہ قرآن نے کہتا ہے لَيَن شَكَلْتُمْ لَعْزِيدًا وَلَيْنَا تَكْفَعْتُمْ إِلَّا عَذَابِي لَشَدِيدًا قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں لِلْعَذَابِ رَضَدْنَا فِي لِلْعَذَابِ فَتَرْنَا فِي ناشو بھی تنگ نرالو عذاب تمہارے موں پھولے پڑی ہے رحمان کے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ نیک بندے بن جاؤ اللہ کی بندگی کرو قرآن کہتا ہے وَلَّذِينَ يَبِيدُونَ لِغَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيَامًا قرآن کہتا ہے قرآن کے بندے وہ ہیں راتوں کو بیدار ہوتے ہیں راتوں کو بیدار ہو کر اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میں دوستوں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں بندر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں اللہ کو یاد پڑھتے ہیں رات گزارتے ہیں زِدْر میں تِرَوَجْ میں اللہ کی یاد میں وَالَّذِينَ يَبِيدُونَ لِغَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ تاریخ کر رہا ہے ایسے لوگ ہیں قرآن تاریخ کرتا ہے دوستوں کو قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّاعِلِ وَالْمَحْرُومَ قرآن کہتا ہے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور فرمایا رات کو عبادت کرنے کے بعد بھی اتراتے نہیں کھمان نہیں کرتے ریاکری مکھاری دکھاوا نہیں کرتے قرآن کہتا ہے صبح کو اللہ سے باقی مانگتے ہیں اللہ کے درمار میں توبہ پڑھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بندے کے خدا سے باقی مانگتے ہیں اس اللہ کے جو عالم الغیبی والشہادہ اس پر وردگار کے سامنے باقی مانگتے ہیں میرے دوستوں جن کے دل میں اللہ کا یقین جن کے دل میں اللہ قدر ہے وہ اللہ کی طرف حجو ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے من خشیر الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیر بندے کے رحمان پھٹتے بھی ہیں اللہ کی طرف حجو ہونے والا دل لے کے آتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَقُونُونَ غَبَّ نَصْرِفْ اَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا اِنَّا سَاعَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے دعائیں مانتے ہیں اے میرے مالک اے میرے پرودگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے ہم سے کوئی جگہ سے بچا لیجئے ہم کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھا جائے گا لیکن نیک بندے رحمان کے بندے وہ ہیں یہ دعائیں مانتے ہیں قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَنْ بَقُونَ لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَالِتَ قَوَامًا قرآن کہتا ہے وہ اسلام نے میں دعائی سجل کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں اسلام نہیں کرتے رضول خرچ نہیں کرتے رضول خرچ کرنے والا اللہ کہتے ہیں وہ شیطان کا بھائی ہے اللہ کہتے ہیں حضور خنج نہ کرو حضور خنج کرنے والا شیطان کا بھائی ہے شیطان اللہ کا فرمان ہے قرآن کہتا ہے تنگی بھی نہیں کرتے خنج کرنے میں انتہائی کنجوسی نہیں کرتے وخیلی نہیں کرتے وہ خنج کرتے اللہ دیا ہے دوست اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس انسان کے بارے میں آپ کے ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے حضور خنج کرنے والا اِذَا مَسَّهُ الْشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا حضور خنج کرنے والا انسان بڑا تم ہمت ہے اِذَا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَ لُوعًا اِذَا مَسَّهُ الْشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا جب سے اللہ تعالیٰ میں دوست مدر کو مسئیبت آتی ہے پریشانی ہائے مسئیبت ہائے پریشانی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس حد دیتے ہیں فراحی دیتے ہیں بخیلی کرتا ہے قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو عصراب بھی نہیں کرتے تنگی بھی نہیں کرتے میں دوست مدر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاغًا آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَبِّ وَلَا يَزْمُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَسَامًا قرآن کہتا ہے وَاللَّهِ کے علاوہ کسی کو نہیں پھکارتے وہ جانتے ہیں وَالَحْدَ مُلَا شَرِكَ ہے وہ تنہا ہے اکیلا ہے اس کا ساجی کوئی نہیں اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں سب کچھ کر لے دھنے واری ذات اللہ کی ہے وَاللَّهِ دینا اللہ کے اختیار میں ہے لرکہ دینا لرکی دینا صحت دینا حیات دینا مواغ دینا شفا دینا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے وہ جانتے ہیں پر دوسر قرآن کہتا ہے اگر وہ پر دوسر دل کو اللہ کے لئے کسی کو پکارے گا وہ بناہ دار ہے پر دوسر دل کو پھر ایمان چلا جائے گا قرآن کہتا ہے جب وہ اللہ کے لوا کسی کو ساجی و شریف سمجھے گا کسی کو اللہ کے لئے پکارے گا قرآن کہتا ہے عذاب تو گنا کر دیا جائے گا خطرناک عذاب ہوگا وہ زلدت کے عذاب میں رہے گا وہ زلدت کے عذاب میں رہے گا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے جو میں دوسر کو توبہ کرتا ہے اللہ کا ایمان لاتا ہے وتبجیہ ہوتا ہے اور اللہ میں دوسر کو اللہ تبارک و تعالی اس کے سجیات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں اس کی برائی کو نیگی سے بدل دیتے ہیں اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللہ ان اللہ غفور الرحیم قرآن کہتا ہے اللہ کو تم نے طرزِ حسانہ دیا ہے واللہ کی ان محفوظ ہے میں دوسروں واللہ معاف کرنے والے ہیں واللہ معاف کرنے والے ہیں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَدِيمًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَارُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَدِيمًا قرآن کہتا ہے میں دوسروں کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فہاڑو سمجھتا جیسے اگر گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا معاف کر دے گا میں دوسروں قرآن کہتا ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلْ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَنْجِعَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں توبہ کریں معافی مانگی اللہ کے دربار میں دنیا سے ست جائیں گے ست کو جانا ہے ست کو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس حاضی دینی ہے میں دوسروں درگو آج بھی آپ سن رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ کسی کے انتقال کے قبر وطبع دی ہے آگی پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے ان کے شہر ابو سلمہ ہے بیدی شہر میں وہ انتہا محبت غیر دردے کی محبت ایک دوسرے سے بڑا پیار بڑی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے چھنا ہونا پسند نہیں کرتے تھے رواق میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے وہ صحابی حضرت ابو سلمہ اپنی بیدی سے بے انتہا پیار کرتے تھے رواق میں آتا ہے ایک دن حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں دوست حضور کو رواق میں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھے دوست حضور کو حضرت ام سلمہ جب پڑھنا چاہتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھوں گی دل میں یہ خیال آتا ہے مجھے اپنے شاہر سے بڑی محبت تھی میں بہت پیار کرتی تھی اس سے اچھا انسان میرے سامنے کوئی اور شاہر میرا نہیں بن سکتا یہ میرے پہترین شاہر ہیں اچھے ہیں میں بڑا پیار کرتی تھی پڑھنے سے رک جاتی ہے پڑھنا نہیں چاہتی دل میں خیال آتا ہے اگر کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے اللہ اس کو نعم البدل عطا کرتے ہیں بہترین نعمت کی شکل میں اللہ جس شکل میں دینا چاہے اللہ کو یہ پیار ہے اب یہ خیال آتا ہے اب میں نہیں پڑھوں گی اس لئے کہ مجھے شاہر سے بڑی محبت تھی بڑا میں پیار کر دی تھی دل میں خیال آتا ہے میرے دوست مذرگو میں کہاں سمم میں کہاں میں کہاں پڑھ گئی میں تھا رسول اللہ کا فرمان ہے مجھے پڑھنا چاہیے اللہ کا فرمان ہے مجھے پڑھنا چاہیے کون پڑھتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اللہ جئون پہنا تھا وَدَوْتُ ذِرْدُ حضرت عُمْبِ سَلْمَا جب عدد گزرتا ہے ان کے شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سوہانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سوہانی ہے دنودِ پاک پڑھ لینجے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا ممدانا محمد للنبی لومی وَعَدَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَالِقُ وَسَلِّمُ زندگی تو میری مختصر ہے زندگی تو میری مختصر ہے سامنے میرے لمبا آقصہ پر ہے سامنے میرے لمبا سفر ہے زندگی تو میری مختصر ہے سامنے میرے لمبا سفر ہے چند روزہ ہے یہ زندگانی چند روزہ ہے یہ زندگانی آخرت دائمی مستقر ہے مستقر مطلب پھیرنے کی جگہ جند روزہ ہے یہ زندگانی آخرت دائمی مستقر ہے آخرت دائمی مستقر ہے کیا جیے گے کیا جیے گے یہ دار فانی کیا جیے گے یہ دار فانی موت کے مہ سے کس کو مفر ہے موت کے مہ سے کس کو مفر ہے زندگی تو میری مختصر ہے کافروں کے لیے یہ جہاں ہے کافروں کے لیے یہ جہاں ہے آخرت تو مسلمہ کا گھر ہے آخرت تو مسلمہ کا گھر ہے یہ حضرت باری صاحب کلکل لکھا آخرت تو مسلمہ کا گھر ہے ہر طرف رخ کیے پوچھتا ہوں راہ جنت مدینہ کی گھر ہے جس کا جی چاہے پھل دے پھل دے پری لے جس کا جی چاہے پھل دے پری لے میری جنت تو تیبہ نگر ہے میری جنت تو تیبہ نگر ہے منظر باغ تیبہ نہ پوچھو منظر باغ تیبہ نہ پوچھو نور ہی نور در گو شجر ہے نور ہی نور در گو شجر ہے گر پہ چل پا عدب مصطفیٰ کے گر پہ چل پا عدب مصطفیٰ کے تیری حالت کی ان کو خبر ہے تیری حالت کی ان کو خبر ہے ساجید خستہ کیا ڈر ہے تجھ کو جب کھلا ان کی رحمت کا در ہے زندگی تو میری مختصر ہے سامنے ایک لمبا سفر ہے دوست تر کو چھوانو چند بات یہ میرے آپ کے سامنے پہی ہے اور یاد رکھئے موت تو ہر ایک گوائی گی اس لیے موت کی تیاری موت سے پہلے کرنی چاہیے تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپر کھوٹ کمیٹ جائیے اللہ اس کے نبی کے تنیم پر زندگی گزارے مسجدیوں کو آباد کریں ماں بہنے گھروں میں مسلح بچھائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں باپ بیٹے کا بیٹا باپ باپ کا حق ادا کریں پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کریں اور آج کل عام طور پر زمین و جائدات کی لڑائیاں بہت روتی ہیں مجھے یاد ہے میرے حضرت والد رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے کہ پھت پان میں رہ جانا کبھی زمین کی لڑائی میں شریک مت ہو رہے دوستو کیا کروگے لے کر زمین لے کر کیا کر رہوگے پڑوسی کی زمین ہے آپ کے بہنوں کو حق دیجئے بھائیوں کو دیجئے تقسیم کر دیجئے جس طرح سے حکم شریعت کا ہے کہ دوستو کوئی لے کر نہیں جائے گا یہی چھوڑ کے جائیں گے وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا میدان محشر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا وہ بیوی جس کے لئے آپ ساری تکو دو کرتے ہیں حرام و حلال کی تبید نہیں کرتے بیوی سے آپ وہاں ایک نیکی مانگ گا وہ ہوں اس بھیر میں انجان بڑی مشکل ہے اج نبیت کا یہ عالم کے الہی توبا ماں کو بیٹے کی بھی پہچان بڑی مشکل ہے ماں کو بیٹے کی بھی پہچان بڑی موشی کی دوست مجھ جوان ہر آدمی اپنی فکر کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے اور جندگی اللہ اس کے نبی کے طریعتے پر گزارے حضرت مولانا فہیم صاحب کے والد مرحوم ان کی مغفرت فرمائے درجات کی دلن فرمائے اس محلے کے تمام مرحومین ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے جو مریض ہیں اللہ سنگ شفا سیت حیات اتا فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب ذل جلال مکہ مدین بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی دار علوم دیو جمع مرکز نظام الدین کے اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام مدارس مسائد خانقہ تبلیغ جماعت کے اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالی سب متحد فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین میرے دوست اب اس کے بعد مرکز علوم کے نائب نازیم استاد حدیث جمعیت علماء علیشہ کے آفس سے بیٹری حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسم دعوت برکات ان کے بعد میرے استاد محترم حضرت الاستاد حضرت اللہ مولانا علحاج عبداللہ صاحب قاسم دعوت برکات نازیم اعلا جامعہ مرکز وشیخ الحدیث مرکز حضرت تشریف لات چکے ہیں اخیر حضرت کے خطاب یہ ہوگا حضرت کی دعا پر جلسے خطاب یہ ہوگا وآخر دوان الحمدللہ ربی دعا دعا